مثال دینا چاہوں گا تائم ابھی ہے تھوڑا سا ہے ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا سعلبہ ویسے تو گیدر کو کہا جاتا ہے لیکن عربوں میں جانوروں پہ نام رکھنے کا رواج عام مثلا اونٹ پہ بھی نام رکھ لیں گے شیر پہ بھی مختلف نام شیر کے مختلف جانوروں پہ نام رکھنا ایک عام رواج ہے عربوں میں تو وہ بہت غریب فقیر نادار تھے صحابی رسول نام تھا سعلبہ اب غریب تھے تو جیسی کوئی صدقہ لے کے آتا یا رسول اللہ صدقہ لے کے آیا تو کہا یہ میرے غریب صحابی انہیں کھلا دو یا رسول اللہ یہ لے کے آنے ان کو دے دو بچھا دو سب کچھ پہلے صالبہ کو یہ غریب آدمی ہے بھی اس کو پہلے دے دو کچھ بھی آیا پہمبر کے لیے یا رسول خدا آپ کے لیے کھانا لیے تھے بھی صالبہ کو پہلے کھلا دو رسول خدا مسجد آتے ہیں تو پہلے صالبہ کو سلام علیہ کے سالبہ پہلے سلام کرتے ہیں پہل کرتے ہیں رسول خدا ہر سلامے پہل کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں حدیث اگزامی بھی تو جناب السجدہ کو سلامے پہل کر رہے ہیں انہیں سلام بھی کرتے ہیں مسجد بھی ان کو بہت ادا نواز تھے یہ وہ وہ پانچ وقت کی جماعت تھے فقیر وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے وہیں نماز پڑھتے تھے پیمبر کے بیچے تو صبح فجر پہ بھی وہیں پیمبر کے بیچے نماز زہر، رسال، مغرب شاہ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پیسے دینے میں تجارت کرلوں کاروبار کرلوں پھر میں نے کہا تمہارے لیے یہی بہتر ہے اب نبی اور امام جہاں ہر ایک آدمی کو جانتے ہیں اس کا مزاہ سمجھتے ہیں تو کہا بھئی سالبہ تم یہی بہتر یہی ٹھیک ہے کہا نہیں یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار کرو بہت زیادہ انسس کیا اب پیمبر سمجھا رہے ہیں اب وہ کئی لوگوں سمجھ میں نہیں آتا کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ کاروبار کروانے پیمبر نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے دو درہم دو چاندی کے سکھے دیئے دو درہم دینار سونے کا سکھا درہم چاندی کا تو پیمبر نے دو درہم دیئے دو چاندی کے سکھے کہہ اس سے کاروبار شروع کرو انہوں نے جا کے ایک درہم سے ایک بکری خرید لی اور ایک درہم سے کلہارے اب جنگلات میں جاتے لکڑیاں کاٹتے بیشتے خوشک لکڑیاں اور وہ جو بکری لی تھی اس کا دودھ بیشنے لگے لکڑیاں بیچیں گے ایک دوسری بکری لے لی بکریوں نے بچے تھی چار ہو گئیں اور بکری کرتے بکریوں لیتے چلے گئے اچھا خاصہ ان کا کام چلنے لگا کاروبار بڑھ گیا آپ کی زمان میں ٹیک آف ہو اب وہ انہیں مدینے سے بہار اپنا بہت بڑا فارم بنا لی اب آج سے ایسا کیا ہوا نماز جماعت چھوٹنے لگی کبھی فجر میں آتے کبھی نہیں آتے زہر چھوڑی تھی وہیں پہ پڑھ لیتے تھے نبی اور امام کے زمانے میں نماز جماعت واجب ہے اب وہ واجب نماز جماعت مصحب ہے وہ دور تھے کبھی میں بزنس کیسے نہیں آسکتا انہوں نے جماعت بھی چھوڑنا شروع کر دیا کبھی جمعہ میں آتے کبھی نہ آتے اب ان کی بکریاں سب جب فری چڑ رہی ہیں مفت گھاس چڑتی ہیں تو پھر زکاة واجب ہو جاتی ابھی اتنی بکریاں ہیں اب ان کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی بکریاں ہو گئی بہت زیادہ ریوڑ بن گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بھی جاؤ جا کے سالبہ سے کوئی زکاة ادا کریں زکاة واجب ہے میرے دیر میں زکاة واجب ہے کہا سالبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کے بھی زکاة ادا کرو کہا میں اپنے پیسوں میں سے محمد کو کیوں دوں رسول اللہ نے کہا نام لیا کہا محمد کو کیوں دوں کہا میرے پیسے میں کیوں دوں زکاة یا نہیں اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری کہتا ہے نا جب تک کوئی آپ کو بتائے نا تو آپ کو تو پتہ نہیں سنا نہیں تھا آجا پیمبر اسلام تو جانتے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ان صحابہ نے بھی آکے انہی الفاظ کے ساتھ پیمبر کو کہا وہ تو یوں کہہ رہے تھے پیمبر کو بہت دلشک نہیں ہو کاروبار میں نے شروع کرایا کھانا پلانا میرا سب کچھ اس کا شروع زکاة واجب ہے میرا ماننے والا اور میں خود تو اپنے لئے تو نہیں مانگ رہا کہہ رہا ہوں کہ ناداروں کو غریبوں کو دیں خود بھی اس وقت سے گزرا اب رسول اسلام نے کہا یا علی آپ جا کے سالبہ سے میرے دو درہم لے آئیے اب جناب امیر سے کہا جناب امیر آکا سالبہ رسول خدا کہتے ہیں میرے دو درہم واپس کرو ہاتھ پہ رکھو میں اٹھاؤں گا مانگ نہیں رہا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہاتھ نہیں پھیلایا پیمبر نے جب دے رہے تھے نا تو برکت آ رہی تھی کہا کہ یا علی وہ جو میری برکت ہے واپس لائیے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جناب امیر نے کہا وہ دو درہم جیسے ہی وہ دو درہم دیئے بکریاں مرنے لگیں وبا پھیلی ساری بکریاں مر گئیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں فصلیں اچڑ گئیں ان کے جو باغات تھے سب اچڑ گئے دوبارہ فقیر ہو کے مسجد نبوی کے باہر آ گئے اب جیسے پیمبر کو آتا دیکھا خود اٹھے کہا سلام علیک ہے یا رسول اللہ پیمبر اسلام ان کو جواب دی بغیر چلے گئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کرنا آپ جواب نہیں دیتے کہا تیرا ایمان ضائع ہو چکا مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے تو جب میری رسالہ سے قرآن کی آیت ہے نبی کو ایسے نہ پکارو جو ایسے دوسرے کو پکارتے ہو تو میرا نام لینے لگا تھا جب اب سب کچھ ضائع ہو گیا اس وقت تیرا ایمان باقی تھا میں نے تجھے بتایا تھا ایسا نہ کرنا کہ اتنا بعض افراد کو جب چیزیں مل جاتی ہیں اللہ نہیں دی رہا ہوتا ان کے ایمان محفوظ رہا کچھ کو مل جاتی ہیں تو ایمان چلا جاتا پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں کوئی ایسی شہ نہ مانگ لیں کہ ایمان چلا جائے ہمیشہ ہر چیز جب دولت مانگے تو کہیں پروردگارہ دولت دے لیکن ایمان کے ساتھ عزت دے لیکن ایمان کے ساتھ گاڑی دے بنگلہ دے لیکن ایمان کے ساتھ کبھی ایمان ضائع نہ ہو ہر شہ ملے لیکن ایمان کے ساتھ ہمیشہ ایمان باقی رہے کئی ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے کئی لوگوں کے بس دولت آ جاتی ہے لیکن ایمان جلا جاتا ہے سب سے عرض ضروری ہے ایمان تو ہمیشہ دعا مانگیں دعا کے اندر ایمان میں نے تمام کیا ایک دعا پیش کر دوں بہت بڑے ایک عالم دین ہے آغای محسن قراتی کے نام سے وہ کہتے ہیں میں نے ایک سو پتہ نہیں چوبیس علماء سے مشتحدین سے بڑے علماء سے مہاراجوں سے علماء سے سوال کیا اگر آپ کو ایک دعا کی زمانت ہو کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو کیا مانگیں گے تو کہا سب ہی نے ایک ہی جواب دیا ایمان پہ موت خاتمہ بالخیر کہ مجھے موت آئے تو ایمان پہ موت آئے میں اپنے لئے ایمان پہ موت مانگوں گا ایزان اگرامی اور ایک نے کچھ اور کہا لیکن وہ بھی اس کا مفہوم بھی یہی تھا یعنی انہوں نے شہادت مانگی لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ ایمان پہ موت شہادت بغیر ایمان کے تھوڑا نصیب ہوتی ہے تو یہ ایمان پہ موت بہت بڑی اس لئے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہوتی ہے آپ نے دیکھا وَطُولًا فِي الْعُمْرِ فِي طَعَتِك پروادگارہ لمبی زندگی دے لیکن اپنی اطاعت میں ماشاء اللہ ہمیشہ لمبی زندگی مانگے لیکن ایمان کے ساتھ دولت ہر شے مانگے ایمان کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروادگارہ تو نے یہ کتنی نعمتیں اطا کی ہیں لیکن ہر نعمت ایمان کے ساتھ ہے بس پانچ منٹ مسائب کے آج وقت زیادہ میں نے لے لیا جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو کچھ صحابہ رسول کا تذکرہ بہت ضروری ہے بسم اللہ اور ہر سال اشرہ محرم میں ایک صحابی کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور ان کا نام ہے حبیب ابن مضاحب یہ بڑے جلیل القدر ہیں یہ صحابی رسول بھی ہیں امیر المؤمنین کے صحابی بھی ہیں امام حسن کے بھی امام حسین کے بھی یہ بڑا رتبہ ان کا اور مولا سجاد کو بھی دیکھا کربلا میں امام باقر علیہ السلام کو بھی دیکھا بہت رتبہ ان کا حضرت حبیب ابن مضاحب الاسدی بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے جو قبیلہ نا بنی اسد اسدی تھے یعنی بنی اسد سے تھے اور وقت زیادہ نہیں کی تفسیر میں جاؤں لیکن ان کی تعریف میں آیا کہ اللہ اللہ حبیب کانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ ایک رات میں ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے آبد و زاہد لیکن عاشق حسین ابن علیہ اور ان کے لئے بہت زیادہ روایات ہیں کہ وہ وقت نہیں ہیں بس اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ان حسنیوں میں سے ہیں جنہیں مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے اس سے بڑا کیا روتبہ ہوگا دیکھیں آج ہم سب کہتے ہیں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں چھٹے امام کے جملے پڑھتے ہیں یا لیتنی کن تماک اے حسین اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہی کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں ہم اپنی جانہ قربان کر دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں اللہ اب یہ کتنا بڑا روتبہ میں جب سوچتا ہوں تو یقین مانیے کہ جناب حبیب کی فضیلت بہت زیادہ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جناب حبیب بڑا پرسکون وقت تھا کوفے میں جناب حبیب اپنے گھر میں دسترخان پہ بیٹھے تھے اللہ